اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوسرے کو ملنے کیلئے جانا ہے تمام چیزیں ہوتی تھی لیکن اس سال اب یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ لاکڈون اور اس کرونا ویرس کی بیماری کی وجہ سے اب ہم عید گاہ میں نہیں جا سکتے تو پھر اب عید کی نماز کیسے پڑھیں یاد رکھئے عید کی نماز سنت مواکدہ ہے اور عید کی نماز اگر خضا ہو جائے اگر یعنی کوئی دیر سے آئے تو اس کے لیے بھی عید کی نماز پڑھنا ہے وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے سحی بخاری کی روایت کے مطابق کیا ہے عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ سنت مواکدہ ہے تو آپ صحابہ سے بھی عمل ملتا ہے کیسے نماز پڑھیں گے عید کی نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گے اب اس سال کیسے کریں گے عید کی نماز گھروں میں ہی پڑھیں گے دو رکعت عید کی نماز ہے انشاءاللہ میں ابھی تاریخہ بھی بتاؤں گا اب اس لاکڈون کی وجہ سے مصر کی علامہ کمیٹی بھی اور سعودی کی علامہ کمیٹی بھی اس وقت یہی فتوہ دے رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عید کی نمازیں پڑھ لیں اور عید کی نماز کے لیے جیسے جمعہ کے خدبے کی طرح عید کا خدبہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے اور خدبہ بھی جمعہ کا خدبہ بھی صرف مجید میں ہی ہوگا گھروں میں بھی جمعہ کا خدبہ نہیں دے سکتے یہ علامہ کا فتوہ ہے تو اب عید کی نماز کے لیے بھی آپ لوگ خدبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف دو رکعت نماز پڑھیں گے اور اس دو رکعت نماز کو آپ لوگ جہری خیرت کے ساتھ یعنی اونچی آواز میں خیرت کریں گے اب یہ عید کی نماز کا وقت کب سے ہیں اور یہ کیسے پڑھیں گے سورج نکلنے کے بیس منٹ یا تیس منٹ آدھا گھنٹے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ دیر سے پڑھی جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سنت یہی ہے صحیح تاریخہ یہ ہے کہ جل سے جل اور زوال سے پہلے پہلے ہی اس نماز کو ادا کر لینا چاہیے اب عید کی نماز کیسے پڑھیں گے یاد رکھ لیجئے عید کی نماز ہم لوگ اس وقت گھر میں پڑھیں گے دو رکعت پڑھیں گے عید کی نماز کے لیے خدبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور عید کی نماز فجر کے بعد جل سے جل یعنی سورج نکلنے کے بیس منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے تو یہی بہتر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اسی طرح جلدی نماز ادا کی جاتی تھی بہت زیادہ تاخر نہ کریں اب عید کی نماز کے لیے خدبہ تو نہیں ہے تو پھر ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہی عید کی نماز پڑھ لے گا کیسے اب گھر میں خواتین ہیں یا بچے ہیں ان سب کو پیچھے ٹھائرائیں گے اور جو امامت کریں گے جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ جہری خیرت کریں گے جہری خیرت یعنی انچی آواز میں خیرت کریں گے اور عید کی نماز دو رکعت ہے اور یہ نماز کے لیے نیت زبان سے بولنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور کونسی بھی نماز کے لیے یہ جو نیت کے الفاظ کہیں جاتے ہیں یہ سننا سے ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے ممیرہ کعب شریف کے اس طرح جو کچھ بھی بولتے ہیں یہ کسی بھی نماز کے لیے نہیں ہے نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے دل میں ہم لوگوں نے جو ارادہ کر لیا ہے وہی ہماری نیت ہے زبان سے صرف اللہ اکبر بولیں گے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا عید کی نماز کیونکہ آج تک سیوائے امام صاحب کے ہمارے ماہل معاشرے میں کبھی کوئی دوسرے نماز نہیں پڑھے تو اس کے لیے آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے رہید کی نماز کتے بھئی کیسا پڑھاتے کی کیا ہے کی آج تک کبھی پڑھے نہیں ہمارے کو معلوم نہیں اس میں تقبیرات زیادہ بولنا رہتا وہ کیسا غلطی گئے تو کیسا غلط ہوتا ہوں گا اس طرح یہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا دیکھئے امامت کرانے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھے گا اور پیچھے مرد حضرات ٹھہریں گے گھر والے پھر ان کے پیچھے اور عورتیں ہیں تو عورتیں ٹھہریں گے بچے ٹھہریں گے اس طرح سب بنا لیجئے ٹھیک ہے سب بنانے کے بعد زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالنا پہلے کیا بولنا ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے اللہ اکبر بولیں گے اپنے کانوں تک یا کندھوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ رہے گا کانوں کو پکڑنا یا کانوں میں انگلیاں ڈالنا سر پکڑنا اس طرح کوئی نہیں سننا طریقہ کیا ہے کندھوں تک یا کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھیلیاں اس طرح رکھیں گے اللہ اکبر اس کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھیں گے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے افتتاح افتتاح میں اکثر لوگوں کو جو دعائے آدھیں میں سمجھتا ہوں وہ سنہ جس طرح سنہ کہا جاتا ہے یہ بھی دعائے افتتاح پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ ہماری بہنی وہ بھی ہے دعائے دوسری بھی ہیں تو بہرحال آپ سنہ پڑھیں گے دعائے افتتاح پڑھ لئے پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے سات مرتبہ یاد رکھ لو جیسے دعائے افتتاح مکمل ہو گئی اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سات مرتبہ آپ کو اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے جب سات مرتبہ سات مرتبہ ہو گیا مکمل اب کیا کریں گے ویسے ہی ہاتھ بان کر بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمين پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو جو سورت آتی ہے وہ علم تارہ ہی آتا ہے تو صرف علم تارہ انہ تینا یا سبیہ اسمہ ربک العالی اس طرح آپ کو جو سورت آتی ہے وہ سورہ فاتحہ اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھیں گے جہری خلط یعنی انچی آواز میں پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے آپ رکو کریں گے پھر سمی اللہ علی من حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے رفع دین کرتے ہوئے پھر سجدہ جیسے عام طور پر آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں پھر اس میں سبحان ربی اللہ عالی پڑھتے ہیں رکو میں سبحان ربی اللہ عظیم پڑھتے ہیں ویسے ہی پورا دو سجدے ہو گئے ایک رکو دو سجدے پھر دو سجدوں کے بعد جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر بول کر اب آپ کو کیا کرنا ہے پھر پانچ مرتبہ جیسے پہلی تکبیر کے بعد سات مرتبہ اللہ اکبر بول کے تکبیر بولیں اب پانچ مرتبہ سجدے سے اٹھتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح پانچ مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن پھر اس کے بعد جو سورہ آپ کو آتا ہے وہ سورت پڑھیں گے پھر اس کے بعد رکو سجدہ کریں گے پھر اتحیات پڑھ کے درود پڑھ کے پھر جیسے آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے سلام پھرتے ہیں یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے دو رکعت نماز آپ کی عید کی الحمدللہ ہوگی اس کے لئے کوئی خدبہ نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں تو سمجھ گئے تو ابھی اس سال ہم لوگ انشاءاللہ گھروں میں ہی عید کی نماز عدا کریں گے